اقسام الدعاء الدعاء انقسم الى قسمين دعاء دو پرکار کے ہوتے ہیں نعم القسم الاول دعاء عبادت کمن صل و صام و حج لغیر اللہ هذا شرک اکبر کل عبادت تصرف لغیر اللہ شرک اکبر پہلا ہے دعاء عبادت یعنی جیسے عبادت کرنا روزہ رکھنا اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ سب کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہونا چاہیے اگر کوئی یہ نظر کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زباہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے نماز پڑھتا ہے اس کی وندنہ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور دوسرا ہے دعاء مسئلہ یعنی سوال کرنا مانگنا جیسے کہ ٹیبل پر گلاس رکھا ہوا ہے کوئی آپ کو کہے کہ مجھے گلاس پانی دوں تو یہ دو پرکار کے ہیں ان تطلب من المخلوق شیئا لا يقدر علیہ اللہ مثال رجل يأتي لقبر و يطلب من صاحب القبر فرحادا يرزق الولد و ينزل الغائف فرحادا لا يقدر علیہ اللہ حیف شرک اکبر پرثم پرکار یہ ہے اس کا کہ آپ کسی ایسے ویکتی کے پاس جائے جو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے آپ جائیں قبر والے کے پاس اور کہیں کہ میں پریشان ہوں آپ میری پریشانی کو دور کر دیں میں تنگ حال ہوں میری تنگ حالی کو دور کر دیں تو وہ شخص وہ ماناؤ جو زندہ رہتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں کر سکتا تھا مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے تو اگر ایسا کوئی ویکتی کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور جو دوسرا پرکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی معنی سے ایسی چیز کا سوال کریں ایسی چیز مانگیں جس جو کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے جو وہ کر سکتا ہے تو یہ چار شروط کے ساتھ صحیح ہے پہلا یہ ہے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال زندہ سے ہو مردہ سے نہیں ہو دوسرا وہ ویکتی جو ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے جیسے آپ ایسے ویکتی سے پانی مانگیں جو خود نہیں چل سکتا ہے نہیں فر سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ پانی لا کے دو تو وہ کیسے لا کے دے گا تو وہ آدمی اس کام کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے الثالثا یکونت طلب من حاضر لا من غائب یعنی لا یمکن یکونت طلب من حاضر مثلاً في الہند ویناد الولی مثلاً اللذی في جنوب افریقی تیسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ حاضر ہو غائب نہیں ہو مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے موسکو کہ آپ ہندوستان میں ہیں آپ کسی ولی کو پکار رہے ہیں جو افریقا میں ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ وشیش دھیان نکنا ہوگا کہ ہم جس سے سوال کر رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ خود ایسا کرنے پہ قادر نہیں ہے بلکہ کرنے والا صرف او صرف اللہ ہے یہ ایک سبب ہے یہ ایک ذریعہ ہے جیسے کہ مدد کسی سے مانگنا کسی سے مدد مانگنا آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایک میز ہے کرسی ہے آپ اس کرسی کو اٹھانے میں ہماری مدد کریں تو اگر آپ ایسا سوال کسی سے کرتے ہیں تو وہی جو چار شروط بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ یہ صحیح ہوگا اسی پرکار کوئی مانو جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور آپ کنارے پر کھرے ہیں وہ کہیں کہ اے فلا آدمی آپ میری مدد کرو مجھے بچاؤ تو کیا اس کا ایسا کہنا آپ سے مدد مانگنا یہ صحیح ہے کہیں گے ہاں جو چار شروط ذکر کیے گئے اس کے ساتھ صحیح ہے اب آپ کے پاس کوئی ویدیارتی آئے اور کہیں کہ آپ میری سفارش کر دیں تاکہ میں کسی بڑے مہاوید دالے میں مشہور مہاوید دالے میں ہمارا داخلہ ہو جائے تو کیا یہ صحیح ہے کہیں گے ہاں صحیح ہے وہی جو چار شروط ذکر کیے ہیں نعم اذا اختر شرط من ہاتھ شروط الاربعہ ينتقل الحکوم من الجواز الى الشرک صلحہ علیہ السلام واللہ اعلا لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بھی کارج کرتے وقت ان چار شروطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر کم ہو جائے تو یہ عمل یہ کارج جو ابھی تک آپ کے لئے جائز تھا مناسب تھا اب وہ جائز ختم ہو کر کے اگر کوئی ایک شرط ختم ہو جائے وہ شرک ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے ہم شرک کرنے سے پناہ مانگتے ہیں